جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آپ سبھی بے سوری سے انتظار کر رہے ہیں اپنے ریجلٹ کو لے کر کیونکہ آپ سبھی کا ایک جامنیسن 501, 502, 503 کا ایک جامنیسن کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کن لوگوں کا ریجلٹ آئیں گے اور کن لوگوں کا ریجلٹ جو ہے نہیں آئیں گے کن لوگوں کا ریجلٹ پینڈنگ میں چلے جائیں گے کون سے لوگ پاس ہوں گے کون سے لوگ فیل ہوں گے پورا کا پورا ڈیٹیلٹ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے بسرتے ویڈیو کو شروع سے لے کر انتیمتے جرور سے جرور دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ڈیچس کلاس میں آپ سبھی کو بہت ہی سواگت ہے یہاں پر ہم بات کرنے والے ڈیپلومہ این ایلیمنٹری ایڈوکیشن جس کو سوٹ میں ڈیلیٹ کہتے ہیں ان سارے کینڈیٹر کے لیے جو این ایس سے کر رہے ہیں ان کے لیے آج بہت ہی ایک بہترین خبر لائے ہیں کیا ہے خبر اس جس کو جاننے کے لیے بیڈیو کو شروع سے لے کر انتیمتے جرور سے جرور دیکھیں کن لوگوں کا ریجلٹ آئے گا اور کن لوگوں کا ریجلٹ نہیں آئیں گے تو کون سے لوگ اس کٹیگری میں آئیں گے اسی کے بھیسے میں چرچہ کرنے والے سب سے پہلا اگر ہم بات کہتے ہیں کہ پینڈنگ ریجلٹ پینڈنگ کب جاتے ہیں کس وقت پینڈنگ میں جاتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آپ سبھی کا جب ایکزامنیسن ہوئے تھے تو اس میں اومار سیٹ کو بھرنے کے لیے دیئے گئے تھے اگر آپ اومار سیٹ میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی اگر آپ گڑ بڑی کیے ہوں گے تو آپ کا ریجلٹ جو ہے پینڈنگ میں جا سکتے ہیں جیسے کہ وہاں پر گھیرنے والا بات کہیں تھے تو اگر آپ ایک ہی ٹیم میں اگر دو دو کو گھیر دی ہوں گے تو آپ کا ریجلٹ پینڈنگ جانے کی سمبھامنا ہے یدی آپ اومار سیٹ میں اچھی طرح سے نہیں بھرے ہوں گے آپ نے اومار سیٹ میں آور رائٹنگ کی ہوں گے تو آپ کا ریجلٹ پینڈنگ جانے کی سمبھامنا ہے اس کے پیچھے کیا ریجن ہے اس کے پیچھے یہ ریجن ہے کہ جب آپ کا کمپیٹرائز چیک ہوگا آپ کا اومار سیٹ کو تو کمپیٹرائز اس کو ریڈ نہیں کر پائیں گے جس کے قارن آپ کا ریجل جو ہے پینڈنگ میں چاہ سکتے ہیں اسی لیے آپ سب ہمیں کمنٹ بوکس پر جرور بتائیں کیا آپ نے اپنے اومار شیٹ کو بھرتے سمجھ کچھ گڑبڑی کیے تھے یا نہیں کیے تھے یہ جو ہے بات ہمیں کمنٹ بوکس پر جرور بتائیں تاکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ایسے جو اپنے ریجلٹ میں جو ہے یعنی اومار شیٹ میں گڑبڑی کیے تھے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس پر جرور بتائیں تو یاد رکھے گا اگر آپ اومار شیٹ میں کسی بھی پرکار کا گڑبڑی کیے تو آپ کا ریجلٹ پینڈنگ میں جا سکتا اب اس پینڈنگ کو کیسے صدھارہ جائیں گے جب آپ کا ریجلٹ کو پبلیس کیے جائیں گے آپ سب ہی کو پتا ہے 31 جولائے سے لے کر 4 اگست کے بیچ میں کبھی بھی آپ کا ریجلٹ جو ہے آنے کی سمبھام نہ تب جب آپ کا ریجلٹ آئیں گے تب آپ کا پینڈنگ میں چلے جائیں گے تب آپ کو میانوالی جا کر جو ہے نائس کا سینٹر میں جا کر آپ کو وہاں سے بات کرنے ہوں گے اور وہاں پر تھوڑی سا آپ کو دھوڑنے ہوں گے آپ کے وہاں سے تھوڑی سی کنسلٹ کرنے ہوں گے پھر آپ کا ریجلٹ جو ہے صدھار سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کن لوگوں فیل ہوں گے کن لوگوں کا ریجلٹ نہیں آئیں گے مطلب کن لوگوں پاس ہوں گے تو چلیے ویڈیو کو ساتھ جرور بنے رہے اور انتین تب جرور سے جرور یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر یہ 501, 502 اور 503 کا ہے ٹھیک ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ 501 میں جو تھے theoretical examination میں آپ کو 70 marks کے تھے 501 میں جس میں سے 28 marks آپ کو لانے تھے یدی 70 میں 28 سے کم آئیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے اور 28 یا 28 سے اوپر آئیں گے تو پاس ہو جائیں گے لیکن ایک بات یہاں بھی خیار رکھیں آپ کو assignment میں بھی پاس کرنا جروری ہے اگر مال لیتے ہیں کہ 70 میں اس میں 28 لے آئیں اور اس میں جو ہے اگر 30 میں 12 نمبر کم سے کم اگر نہیں لاتے تو آپ جو ہے اس بیسے میں فیل ہی کہلائیں گے ٹھیک ہے آپ اس بیسے میں فیل ہی کہلائیں گے یعنی اس condition پر آپ کو کیا کرنے ہوگے assignment کو پھر سے جمع کرنے ہوگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر 502 میں اگر بات کہتے ہیں تو 70 میں اگر 28 نمبر آئے تو آپ جو ہے پاس ہوں گے اگر 28 سے کم ہوں گے تو فیل ہوں گے اسی طرح سے اگر assignment کا بات کہتے ہیں تو assignment میں 30 marks کے ہوتے جس میں سے 12 marks آپ کو لانے جو ہے انیوائر ہے اور important ہے اگر اسی طرح سے اگر 503 کا بات کہتے ہیں تو 503 پرارمی کا استر پر بھانسہ کا دیگم تو یہ جو ہے 70 marks کے ہوتے اس میں سے بھی آپ کو 28 marks لانے اور آپ کے assignment میں 30 marks میں سے 12 marks آپ کو لانے جو بہت ہی جروری ہے یعنی آپ اس سے کم لاتے ہیں تو آپ جو ہے cross کر سکتے ہیں آپ کا result pending جا سکتا ہے آپ کا result fail ہو سکتے ہیں تو آپ سبھی جاند گئے کہ کن لوگوں کا result آنے والے ہیں تو آپ ہمیں comment کر کے بتائیں کہ جب آپ نے اپنا examination کو دیکھے لیکھے تھے theoretical examination کو تو کیا آپ نے کوئی question کو چھوڑے تھے یا سارا کا سارا question آپ نے solve کیے تھے یدی آپ ہر question کو بہت ہی اچھی طرح سے solve کیے ہوں گے تو آپ کبھی بھی fail نہیں ہو سکتے ہیں یدی آپ نے کوئی بھی question کو چھوڑے ہیں تو امید تھوڑا سا کم ہے اسی لیے جو ہے کوئی بھی اگر question کو چھوڑتے ہیں چاہے question آئے چاہے نہیں آئے کچھ نہ کچھ اس پر question پر لکھنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ 5 number کا question ہے اگر آپ لکھتے ہیں تو کم سے 1 یا 2 number تو ملیں گے اگر 5 کا number ہے اگر آپ لکھے ہی نہیں تو وہاں پر 1 number یا 2 number ملنے کے سمبھاونا ہی نہیں تو آئی ہوپ آپ سبھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کن لوگوں کا result آنے والا ہے کن لوگوں کا result جو ہے pending میں جانے والا ہے کن لوگوں کون سے لوگ fail ہونے والے کون سے لوگ pass ہونے والے پورا کا پورا details ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے 501, 502, 503 میں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھے لگے اچھے لگے تو لائک کریں دوستوں کو سارے share کریں comment کر کے بتائیں آپ ہمیں کہ آپ نے کوئی بھی examination میں جو ہے کتنے question بنائے تھے کتنے question چھوڑے تھے پورا کا پورا details ہمیں اپنے comment box پر ضرور بتائیں اس کے ساتھ اگر اگر آپ کے دل میں خیال ہے question ہے اگر سنکہ ہے تو ہمیں comment لکھ کر ضرور بتائیں تاکہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کو اس question کے answer کو دے پائیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دینیوائے thanks for watching پھر ملتے ہیں کوئی ایک نئے ویڈیو کوئی ایک نئے جانکاری کے ساتھ